ہم آپ کے بیچ ہسٹری سیریز کا دوسرا ویڈیو لے کریں ہیں جو کی ہے بہت دھرم کے اوپر اس سے ریلٹیٹ سارے امپورٹنٹ کوسٹن اور سارے امپورٹنٹ فیکٹ آج ہم اس ویڈیو میں سب کے سب ہم کور کریں گے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیلے گانہ انٹر جرور دبا دیں اور ویڈیو اس کو جز جدہ آپ جرور سیر کریں اور اب تک اگر آپ لوگ نے پاشان کال پورا پاشان کال یعنی کی ایسنٹ ہسٹری سے ریلٹیڈ ہمارا ویڈیو نہیں دیکھا ہے پلیز آئی کے بٹن پر اوپر جرور جائیں اور اس ویڈیو کو جرور دیکھ لیں اس کے بعد آپ اسے آکے دیکھیں تو ہمارے جو سیریز جو چل رہا ہے تو اسے ریلٹ آپ ٹوٹلی اپ ڈیٹ رہیں گے اور ویڈیو کے ساتھ بھی آپ بنے رہیں گے تو دوستو آئیے آج کا ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں سب سے پہلے ہم دھیان دیں گے کچھ مہترپون تتھ جو کی بہت دھرم سے ریلٹیڈ سارے کے سارے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو تو بہت دھرم کے سنستھاپک تھے گوتم بودھ ٹھیک ہے دوستو بھگوان بودھ کو ایشیا کی روسنی یعنی لائٹ آف ایسیا بھی کہا جاتا تھا بودھ کا جن دوستو پانسو تیر سٹی سا پورو میں کپیل وستو کے لومبری نامہ کے قسطان پر ہوا تھا دوستو ان کے بچپن کا نام صدھارت تھا ان کے پیتا کا نام صدر شودن اور ماتا کا نام مایہ دیوی تھا ٹھیک ہے دوستو ان کی سو تیلی ماں پرجاپتی گوتمی تھیں جو کہ ان کی پہلی انویائی بھی بنی تتھا پتنی یا صدرہ تھیں ٹھیک ہے ان کے پتر کا نام دوستو راحل تھا اور ایوم ان کے سارتھی کا نام چنہ تھا ٹھیک بھگوان بودھ نے انتیس ورز کی آئیو میں گھر تیار کر کے ستھے کی خوج میں وہ نکل پر ہیں بودھ نے اپنا پہلا گروہ الارم کلام نام کے کرشی کو مانا تھا ٹھیک بینہ انجل گرہن کیے دوستو انہوں نے چھ سالوں تک کٹھن تپسیہ کی اس کے پسچات 35 ورز کی الپ آئیو میں ان کو بیساک پرنیما کے رات نیرنجنی ندی یعنی فلگونی ندی کے کنارے پیپل کے پرکچ کے نیچے ان کو گیان کی پرابطی ہوئی ٹھیک ہے دوستو جس کے بعد ان کا نام بودھ پڑا ٹھیک یہاں جو دھیان دینے والی بات ہے کہ بودھ کا سابدیک ارث ہوتا کیا ہے تو بودھ کا سابدیک ارث ہے ایک سمپن ویکتی ٹھیک بودھ گیا سے دوستو بودھ سری رنگ پٹنم سارنا تھا گئے یہی پر انہوں نے اپنا پہلا اوبدیس بھی دیا تھا ان کے اوبدیس کی بھاسہ پالی تھی ان کے پرموکھنیای ساسک تھے بیمبی سار اجاد سترو ادیان تتھا پرسینجیت اسی ورس کی آئیو میں دوستو بھاگوان بودھ ملگن راج کی رازدھانی کشینگر میں پہنچے جہاں ان کی چار سو جہاں ان کی چار سو تیرہ سی ایسا پورو میں مرتی ہو گئی جنہیں بودھ گرانتوں میں مہاپری نیروان بھی کہا گیا ہے مہاپری نیروان یعنی کہ ان کے مرتیوں کو مہاپری نیروان کہا گیا ہے بودھ کی مرتیو کے بعد ان کے افسیسوں کو آٹھ بھاگ میں باٹ کر ان پہ آٹھ ستوپوں کا نیرمان بھی کروائے گیا ہے یہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے دوستو ستوپ کارت کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیں تو ستوپ کارت ہوتا ہے کسی وسطو کا ڈھیر ستوپ کارت ہوتا ہے کسی وسطو کا ڈھیر ٹھیک ہے تو آئیے دوستو ہم آگے پڑھتے ہیں اب آگے ہم دیکھیں گے سارے mcq based questions جو کی سارے بہت دھرم سے related ہیں اور سارے کے سارے ہم نے specially آپ لوگ کے لئے تیار کیا ہے سارے hand picked ہیں اور سارے بہترین questions آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں جو کی آپ کے upcoming exams میں definitely کام آئیں گے تو آپ آگے questions دیکھیں جو آپ سارے کے سارے questions mcq based ہوں گے آئیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا question ہے بودھ سبد کا کیا عارت ہے options ہیں ایک ویجیتہ ایک جیان سمپن ویکتی ایک پرتیبہ سالی ویکتی ایک شکتی سالی ویکتی اور ہمارا correct answer ہے ایک جیان سمپن ویکتی ٹھیک ہے بڑھتے ہیں next question کیوں اور next question ہے ہمارا بودھ کا جن کس چھترے کل میں ہوا تھا گیا تک شاک्य کورو لچوی اور ہمارا correct answer ہے شاک्य ٹھیک بڑھتے ہیں next question کیوں اور next question ہے ہمارا سارناتھ میں بودھ کا پراثم پرابچن کیا کھال آتا ہے مہا بھینش کرمن سمبودھی دھم چک پڑی ورطن مہا پڑی نیروا اور ہمارا correct answer ہے دھم چک پڑی ورطن ٹیک بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کیوں اور next question ہے ہمارا جاتا اور 3 پیٹک ان کی رچنا پالی میں کی گئی تھی دوستو یعنی کہ جاتا اور 3 پیٹک کی رچنا پالی بھاسا میں کی گئی تھی یہ کس دھرم کا گرند ہے یہ ہمیں بتانا ہے options ہیں جینیو کا بودھو کا ویشنو کا دھرم کا شریح چل رہا تو بہت ہو کئی ہوگا بٹ یاد رکھیں گے جاتا اور 3 پیٹک جو ہے یہ بہت دھرموں کا پویتر گرند ہے اور اس کو پالی بھاسا میں کی گئی ہے بڑھتے ہیں next question کی اور next question ہے ہمارا غطم بدوار اپنے دھرم میں دکچت کیے جانے والا انتیم ویکتی نیم لکھت میں سے کون تھا options ہیں آنند شبھد ساری پتر موگلان اور ہمارا correct answer ہے شبھد ٹھیک ہے بڑھتے ہیں next question کیوں next question ہے ہمارا بہت دیو جائن دھرم دونوں کے امدیش کس کے ساس انکال میں دیئے گئے تھے options ہیں ہمارے بیمبی سار بند سار اشوک اکبر اور ہمارا correct answer ہے بیمبی سار تو بیمبی سار کے ساس کال میں بہت ایو جائن دونوں دھرموں کے اپدیش ان کے ساس کال میں دیئے گئے تھے ٹھیک بڑھتے ہیں اپنے next question کیوں next question ہے ہمارا بہت دھرم گرہن کرنے والی پہلی مہیلہ کون تھی option سے بیمبا یا صدھرا مہا مایا مہا پرجاپتی گوتمی اور ہمارا correct answer ہے option نمبر دی مہا پرجاپتی گوتمی دوستو اوپر آپ نے جو بھی نوٹ پڑھا ہے اس میں یہاں پہ لکھا تھا مہا پرجاپتی گوتمی ان کی سواتیلی ماں تھی اور وہیں پہ میں بتایا تھا بہت دھرم گرہن کرنے مہا پہلی مہیلہ جو ان کی انویائی تھی وہ مہا پرجاپتی گوتمی تھی پڑھتے ہے next question ہے ہمارا بدھ کے جیون سماندیت بہت دھرم پرطی کو سمیلت کیجئے ٹھیک ہے جن گرہ تیاغ گیان اور نیروان options ہیں ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں c d a b d b a c c a d b اور c d b a تو یہاں پہ آپ ویڈیو پاوز کر کے آپ سب جرور سیٹ لگائیں اور کومنٹ باکس پہ ہمیں جرور بتائیں کہ آپ کے کتنے سکور آ رہے ہیں اور ہمیں آپ سجیشن بھی دیں اگر ہم سے کچھ گلتی ہو رہی ہے تو اسے اور بہتر کرنے کا ہمیں سجیشن دیں ٹھیک دوستو تو آپ جرور اپنا سکور ہمیں کومنٹ باکس میں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ نے کتنا سکور کی out of 25 تو ہمارا کریکٹ آنسر ہے آپ سن نمبر اے یعنی کی جیان ان کو ملا تھا پیپل کے برکش کے نیچے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد نیروان ان کو ملا تھا پد نیروان یعنی پد چین ٹھیک ہے اس کے بعد جن یعنی جن یعنی کی کمال ام سانڈ جن کا پرت گریتیاغ یعنی کی گھوڑا یہ گھوڑا گریتیاغ کا پرت ہے ٹھیک دوستو بڑھتے ہم اپنے اگلے کوششن کی اور ہمارا اگلہ کوششن ہے گوتم بدوارہ بکشنی سانکی ستھاپنا کہاں کی گئی تھی ویسالی سارنات کپیل وستو گیا اور ہمارا کریکٹ آنسر ہے ویسالی تو گوتم بدوارہ بکشنی سانکی ستھاپنا ویسالی میں کی گئی تھی ٹھیک بڑھتے ہم اپنے اگلے کوششن کی اور نیکس کوششن ہے ہمارا ایسیا کی روشنی یا دلائی اوف ایسیا کسے کہا جاتا ہے مہاویر شوامی کو گوتم بدو کو مہاتم گاندھی نملکت کتنوں ویچار کرے وم چیت اور ویہار میں کیا انتر ہے بتائیں اپسن سے ہمارے اے چیت پوجہ ستھل ہوتا جبکی ویہار نواز ستھل ہوتا ہے ویہار پوجہ ستھل ہوتا جبکی چیت بہت بھگ چوک نواز ستھل ہوتا ہے نواز ستھل ہے اپسن نمبر چیت پوجہ ستھل کو کہتے ہیں جبکی ویہار نواز ستھل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کی اور next question ہے ہمارا question number 12 بہت گرانتھوں میں گیان پرابطی کی گھٹنا کو کس نام سے جانا جاتا ہے options ہیں ہمارے سمبودھی دھم گچھامی سمبودھی اور correct answer ہے ہمارا سمبودھی تو بہت گرانتھوں میں گیان پرابطی کی گھٹنا کو سمبودھی کے نام سے جانا جاتا ہے بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کی اور question number 13 ہمارا اگلہ question ہے بدھ کا ایک نام اور ہے جس کا ارث ہے ست ہے گیان جس کا بھگوان تثاغت سدھار سروپری اور correct answer ہے ہمارا تثاغت تو بھگوان بدھ کا ایک اور نام ہے جس تثاغت اور جس کا مطلب ہوتا ہے ست ہے گیان جس کا بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کیوں next question ہے question number 14 بھگوان بدھ کے آپ سے سو کو کتنے بھاگو میں بھاگو بھاٹا گیا تھا options ہے 5 بھاگو میں 3 بھاگو میں 8 بھاگو میں 4 بھاگو میں اور correct answer 8 بھاگو میں ٹھیک دوستو بڑھتے ہیں اپنے اگلے question کیوں ہمارا اگلا question ہے بھاگو بدھ کے گھوڑے کا نام کیا ہے دیکھیں دوستو یہ بہت بہترین question ہے اور اچھا question بھی آپ اسے ضرور دھیان میں رکھیں گے بھاگو بدھ کے گھوڑے کیا نام ہے یہ question کیوں اور ہمارا بھاگو بدھ کے انویائی کون سے دو پرکار کے ہوتے تھے پجاری دھم دھم بھک چک اپاسک دھم اور اپاسک بھک چک اور ہمارا correct answer ہے اپاسک وہ بھک چک بھاگو بدھ کے انویائی تھے یہ دو پرکار کے یہ تھے اپاسک ایو بھک چھوک ٹھیک دوستو بھرتے ہمارے next question کی اور ہمارا next question ہے question 17 منوس کو نہ تو کٹھوڑ تپ کرنا چاہیے نہ زیادہ بھوگ ویلاز میں پڑھنا چاہیے یہ کس نے کہا تھا options ہے سوامی ویہ کانند سوامی دیانند سرسواتی مہاتمہ بودھ اور مہاتمہ گاندھی اور کریکٹ آنسر ہے ہمارا مہاتمہ بودھ ٹھیک بڑھتے ہمارے next question کی اور next question ہے ہمارا بودھ دھرم کے پرم لکش کے ارث میں کون سا صحیح نہیں ہے options ہیں نیروان کی پرابتی دیپک کا بجھنا سارے پرسنوں کے اُتر مل جانا option نمبر D تو دوستو یہاں پہ سبد ہے بودھ دھرم کے پرم لکش کے ارث میں کون سا صحیح نہیں ہے یہ جو سبد نہیں ہے اس پہ آپ لوگ ویش دھیان دیں گے نہیں ہے یہ exam trending questions ہوتے ہیں آج کل اس ٹائپ کے تو یہ جو نہیں سبد ہوتا ہے یہ بچوں کافی confuse کرتا ہے تو آپ لوگ دیں گے تو یہ ہاں پہ اس questions یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بہت دھرم کے پرم لکش وں سامل نہیں ہے option سے ہمارے سوت پیٹک وینے پیٹک ویعام پیٹک ابھیدم پیٹک کریکٹ آنسر ہے ہمارا ویعام پیٹک دوستو پھر سے یہاں پہ question دیکھئے 3 پیٹک میں کون سامل نہیں ہے یہ جو نہیں سبد یہ فیڈ سے آیا ہے بہت آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں نے اس پیٹک بھی ہے وینے پیٹک بھی ہے اور ابھید پیٹک بھی ہے جو پیٹک یہ کوئی پیٹک نہیں ہوتا ہے آپ لوگ دھیان رکھیں گے بر اپنے next question کی اور next question ہے ہمارا صدارت گروت کی گھٹنا کو بہت دھرم میں کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے options ہیں مہا بھینیش کرمن دھرم چک پڑی ورطن مہا پڑی نیرون سنیاس لینا اور ہمارا correct answer ہے مہا بھینیش کرمن اگر آپ لوگ نے اوپر notes کو ڈھنگ سے پڑھا ہوگا تو وہیں پہ آنسر ہے آپ لوگ کو وہیں پہ بہت سارے doubts clear ہو جائیں گے بڑھتے ہے نیرون سنیاسی جیون ساکھ درشن اور بھک چک کلا اور ہمارا correct answer ہے option نمبر ساکھ درشن تو دوستو بودھ نے اپنے پرثم گرو یعنی ان کے پرثم گرو تھے الار کلام اور الار کلام ساکھ درشن کے گرو تھے انہوں نے ساکھ درشن کی ان کو سکھ دی ہیں اسوک ردرک کنیشک اجاد سترو اور ہمارا correct answer ہے ردرک تو گوتم بودھ کے دوسرے گرو یعنی second گرو تھے ردرک اور پہلے گرو تھے الار کلام یہ آپ لوگ دھیان رکھیں دوستو exam میں بہت آتا ہے question یہ hot question ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور دو تین بار دیکھ لیں گے بڑھتے ہم next question کی اور next question ہے ہمارا بودھ دھرم میں پرویشت ہونے کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے option سے دھرم چیک پڑی ورطن دھم شنگ گھم اپ سمپدہ اور ہمارا correct answer ہے اپ سمپدہ دوستو بودھ دھرم پرویشت ہونے کو نیرواحن کروں گا ان کے کہے سبدوں پر چلوں گا ٹھیک دوستو یہ سمپدہ ایک طریقے کا ہمارے سولہ جو یہ ہوتے سنسکار ہوتے اس میں سنسکار بھی ایک سنسکار ہے تو سنسکار اس کو بولا جاتا ہے آپ لوگ دھیان میں رکھیں گے دوستو ٹھیک بڑھتے ہم اپنے next question ہے question number 24 مہاتمہ بدھ دوارہ دیا گیا انتی مبدیس کیا تھا options ہیں سبھی وستو چھرن سیل ہوتی ہے اتا منوس کو اپنا پت پردر سک سویم ہونا چاہیے آپ سبھی مل سویم ہونا چاہیے ٹھیک بڑھتے ہیں اپنے next question کی اور جو کہ آج ہمارا final question ہے ہمارا question ہے بدھ نے ترشنا کی گھٹنا کو کیا کہا ہے option سے ہمارے واسنا پر نیروا نیروا پالا اور تیسرا دونوں اور ہمارا correct answer ہے نیروا دوستو بدھ نے ترشنا کی دوستو یہ تھا ہمارا part one بہت دھرم سے related series کا part one ویڈیو کل آپ پار two ویڈیو ملے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگو پسند آئیے ویڈیو کو پسند آئیے تو please ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe کرو ویڈیو کو سیئر کریں اوکے دوستو کل ملتے ہیں بہت دھرم کا part two related ویڈیو سے جس میں آپ کو ملیں گے ان کے سارے سنگتی اور اور بھی important questions جو ہمارے total ہینڈ پکڑ ہے ہم نے بیٹ کو آپ لوگ تیار کیا ہے تو stay tuned for part two کل آپ کو ملتے ہیں part two کے ساتھ تب تک لئے گھر پہ بنے رہے دعا کریں کہ کرو مہماری جلد ختم ہو جائے اور آپ سب سوست رہیں مست رہیں take care god bless you all bye bye